بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک ہے اس کا معنی ہے پہل حدیث دیتا ہوں بہرحال فرمانہ سمجھا آدمی کا اپنے بیوی کو راضی کرنے کے لیے جھوڑ بولنا پہلا جنگ میں جھوڑ بولنا دوسرا دو لوگوں کے پیش میں صلح کرنے کے لیے جھوڑ بولنا تیسر تینی مقامات پہ جھوڑ بول سکتے ہیں بیوی کو راضی کرنے جنگ میں اور دو لوگوں میں صلح کرنے معنی کیا اس کا بیوی کو راضی کرنے سے مراد علماء لکھتے ہیں بیوی بہت زید دی ہو اور اگر اس کی زید کے بارے میں تھوڑا بہت بولنا دیا جائے کہ ٹھیک ہے میں کر دوں گا تو وہ زید کریں گی رات بھی خراب کریں گی بچوں کی تربیت خراب کریں گی اس وقت بہت سا نقصان کر دیں گی آپ کا دن بر کھانا بھی نہیں بنائیں گی تو ایسا ہاں ٹھیک ہے کر لیں گے انشاءاللہ ٹھیک ہے کر لیں گے انشاءاللہ بول رہا ہونا میں کوئی دستولے کا ہر ہونے چاہ سونے کا ٹھیک ہے انشاءاللہ کر دیں گے نا ابھی یہ تک وعدہ کرو ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ تک بول دیتا ہوں لیکن آپ کے لئے پاسیبل ہے آپ بھی جانتے ہیں لیکن کیا کریں گے اگر نہیں کریں گے تو پورے تین مہنے لڑتے رہیں گے آپ سے تھوڑا سا ٹھیک ہے انشاءاللہ میں کوئی چانچ چاہیے تھی کہ انشاءاللہ لائیں گے لائیں گے ابھی انشاءاللہ جتنی جلدی ہو سکتے آنے کوشش کریں گے نہیں پوسیبل نہیں ہے لیکن آپ مجبور ہیں بہت زیادہ بگاڑ آ سکتا ہے تھوڑا جھوٹ تھوڑا جھوٹ بولا جا سکتا ہے لیکن یہ جھوٹ جب وہ زید کر رہے ہیں تو آپ جا کے اپنا کچھ منوانا ہے تو بیگم دستو لے گھار چاہیے کیا چلو یہ کام کرو اس لیے میں نے کہا بیوی کو منانے کے لیے اپنا کام نکل والے کے لیے نہیں two side والا ماملہ نہیں one side بیوی زید کر رہی ہیں اب انشاءاللہ کر دوں گا بے گم بس ٹھیک ہے یہ ہے منان آپ نہیں بل سکتے جھوٹ اس کو منانے کے لیے آپ کہہ رہے گا ٹھیک ہے کر دو ایک دوسرا جنگ کی حالت میں جھوٹ بل سکتے جنگ میں آپ گرفتار ہوگا جشمن آپ سے پوچھتا کتنے لوگ ہیں تو آپ کیا صحیح بتائیں گے کتنے لوگ ہیں نہیں جھوٹ بلیں گے جنگ یہ چال ہے اور چال میں سچا ہی نہیں بولی جاتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیتے کی فجر کے بعد ہم مشرق میں جائیں گے فوج مشرق کے طرف سے نکلیں گی فجر کی نماز پڑھ کے آپ مغرب کے طرف جاتے ہیں کیا بولتے آپ رات میں لوگوں کو عام صبح فجر کے بعد ایسٹ جائیں گے بہرحال اور صبح کیا کرتے ہیں پھر اٹھ کر نماز کے ویسٹ کے طرف چلے جاتے ہیں تاکہ رات میں جو منافقین نے سنا تھا فجر میں منافق نہیں آتے تھے نا ان کے لئے باہر رہتا تھا وہ رہتے تھے خبر پہنچا دی مکہ والوں کو یہ جا رہے ہیں ایسٹ میں آپ سم اٹھ کے ویسٹ میں نکلتے تھے سمجھیا تو جنگ دھوکہ ہے آپ کو کسی نے پکڑ لیا اور وہ بول رہا ہے کہ کتنے لوگ ہیں اگر لگتا ہے کم بولنے سے فائدہ ہے آپ بولیں کہ کم لوگ ہیں تاکہ وہ دھوکی میں مسلمانوں کے ٹرپ میں پھس جائیں آپ کو لگتا ہے زیادہ بولنے سے ہاں بھی ہو کہ وہ بھگ جائیں گے اور اسی میں مسلمانوں کا خیر ہے آپ بولیں لاک دو لاک جھوٹ جنگ جھوٹ ہے جنگ میں سا چاہیں کیا بلائن سے تمہارے آگئے کہ نہیں بول سکتے یہاں جھوٹ جائے اور تیسرا مقام کا